اب میں بینہ کسی تاخیر کے آپ کے حردیل عزیز مقرر فضیلت الشیخ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ کو مدو کرنے جا رہا ہوں شیخ کا موضوع ہے اتباع سنت میں کسی بھی طرح کی کوئی تمہید یہاں نہیں باندھوں گا بلکہ چند اشار اتباع سنت کے اس موضوع سے متعلق ارض کر کے شیخ کا مختصر سے تعرف کر کے سیدھے ان کو آپ کے روبرو کر دوں گا محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی سمجھ لو کی قسمت میں جنت نہ ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی سمجھ لو کی قسمت میں جنت نہ ہوگی کرے جو اطاعت محمد کی دل سے اسے پیر و مرشد کی حاجت نہ ہوگی بھٹکتا رہا ہے بھٹکتا رہے گا بھٹکتا رہا ہے بھٹکتا رہے گا محمد سے جس کو عقیدت نہ ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو فضیلت الشیخ مولانا جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ کی شخصیت محتاج تعرف نہیں ہے اور میں زیادہ دیر تک آپ کے اور ان کے خطاب کی بیچ میں حائل ہو کے آپ کی نارضگی کا باعث نہیں بننا چاہتا ہوں لیکن چونکہ شیخ ہمارے اس دیار میں پہلی مرتبہ تشریف فرما ہوئے ہیں اس لئے میں ان کا بہت مختصر سا تعرف کر دیدہ ہوں فضیلت الشیخ مولانا جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ حافظ ہے اور آپ نے حفظ صرف اور صرف چھ مہینوں میں پورا کیا ہے سبحان اللہ یہ بڑی قدر و منزلت ہے یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا ہر مدعی کے واسطے دارالحسن کہا صرف چھ مہینوں میں آپ نے حفظ کلام پاک کیا ہے اور آپ کی تعلیم دارالعلوم دیوبن سے ہے آپ دارالعلوم دیوبن سے 1965 میں فراغت کیے ہیں اسی لئے آپ اپنے نام کے ساتھ قاسمی لگاتے ہیں شیخ گلبرگا کی مسجد میں کئی سالوں سے دعوت و تبلیغ کے فرائض انجام دے رہے تھے لیکن پھر حال وہ مالکہوں کی سرزمین میں دعوت و تبلیغ کے فرائض انجام دے رہے ہیں شیخ کے تعلق سے آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ شیخ علم حدیث کے ماہر ہے اور شیخ کا حافظہ بھی الحمدللہ بہت دیز ہے تقریری میدان کے علاوہ شیخ تحریری میدان میں بھی بہت آگے ہیں شیخ کی چھے کتابیں گوگل پر موجود ہیں جلالدین.com جلالدینکاسمی.com نام سے یہ گوگل کے اوپر میں آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر ایک کتاب ہے احسن الجدال یہ ایک کتاب آئی تھی جس کا نام تھا رہے اعتدال اس کے اندر کچھ شکوک و شبات پیش کی گئے تھے شیخ نے اس کا بڑا موثر اور مدلل جاب پیش کیا ہے اور مخالفین کے مو بند کیے ہیں میں بلا کسی تمہید کے اب شیخ کو مدعو کرنے جا رہا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ایک گزارش یہ کروں گا کہ شیخ کی تقریریں جو گوگل کے اوپر موجود ہیں اسے ڈاؤنلوڈ کر کے ضرور سنیں خصوصاً فلسفہ علم علم غیب اور تقدیر کے مسئلے پر میں سمجھتا ہوں یہ میرا اپنا ناظریہ ہے کہ اس صدی کی سب سے بہترین تقریریں ہیں الحمدللہ بہت زبردست تقریریں ہیں مسئلہ تقدیر میں جس کو بھی تضبجب ہو اس شیخ کا یہ بیان ضرور سنیں مسئلہ تقدیر یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا بَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ یا ایوہ الناس اتقوا ربكم وَمَنْ يُطْعِي اللہ وَرَسُولَهُ اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ اِذَا دُعُوا الَلَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَقُولُوا سَمِعِنَا وَاطَعْنَا وَاَوْلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ حضرات علماء کرام محترم بزرگو موجوان بھائیو پیارے بچے پردنشین مار بہنو خطبہ بسنونہ کے بعد سور نور کی ایک آیتِ کریمہ تلاوت کی گئی آئیے سب سے پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیں ترجمہ یہ ہے کہ جب مومنوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دی جاتی ہے یہ دو باتیں پابلے اور ہیں ایک تو سب سے پہلے ایمان کا حوالہ دیا گیا ہے کہ ایمان کا تقاضہ یہ ہے ورنہ اپنے ایمان پر آدمی نظر سانی کریں تقاضہ کیا ہے ایمان کا بعد میں بتایا گیا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف تاوت دی جائے پتہ یہ چلا کہ بلایا جائے دعوت دی جائے تو صرف اللہ اور اس کے رسول کی طرف تیسری کسی بھی چیز کی طرف دعوت نہ دی جائے یہ ایمان کا تقاضہ کہ دعوت دی جائے تو صرف اللہ اور اس کے رسول کی طرف میں یہ پوچھتا ہوں کہ اللہ کی طرف دعوت دینے کا آج کیا مطلب ہے اللہ کی طرف دعوت دینے کا مطلب ہے قرآن کی طرف دعوت دینا اور اس کے رسول کی طرف دعوت دینے کا مطلب احادیثِ شریفہ کی طرف دعوت دینا گویا مومن کے ایمان کا تقاضہ یہ ہے کہ جب وہ دعوت دے تو صرف قرآن اور حدیث کی دعوت دے دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی شخصیت ہی کیوں نہ ہو دین کے نام پر اس کی طرف دعوت نہیں دی جائے گی اور اگر کوئی آدمی ایسا کر رہا ہے تو اپنے ایمان پر وہ نظرِ ثانی کرے کہ کہیں میرا ایمان خطرے میں تو نہیں ہے ڈینجر زون میں تو نہیں ہے یہ دیکھیں اور تیسری بات یہ کہیں گے کہ کوئی بھی تنازعہ کوئی بھی نزعہ کوئی بھی جھگڑا مسائل میں اختلاف کے وقت فیضلہ صرف اور صرف کتاب السنت کی طرف لے جائے آجائے لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ تاکہ لوگوں کے درمیان اللہ اور اس کے رسول فیصل بنے اس کا مطلب تمام مسائل کا حل ہم کتاب السنت میں ڈھونڈ رہے ہیں لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ یہ تیسری بات معلوم ہوئی ہے اور پھر پہلی بات کی تکمیل کہ جب مومنین کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف یعنی قرآن و حدیث کی طرف بھلایا جائے تو ان کا ایک ہی جواب ہونا چاہیے کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی اَنْ يَقُولُوا سَمِنَا اِنَّمَا مفیدِ حَسْر ہے کہ وہ ایک ہی بات بولیں دوسری نہیں ورنہ اِنَّمَا کا جو مفاد ہے حَسْر کا وہ باطل ہو جائے گا ایک ہی بات بولیں دوسری نہیں کیا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اگر ایسا کر لیں تو نتیجہ مفلرون کامیاب ہے یہ اطاعت اس کے خلاف کرنا سننا اس کان سے سننا اس کان سے نکال دینا یہ کن کا طریق ہے آئیے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مِنَ الَّذِينَ حَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَا مَوَابِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعْصِينَ یہ تو یہودیوں کے طریق ہے جو باتوں کو کلام کو اس کی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں بدل دیتے ہیں تحریف کر دیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور انکار کیا گویا اے مومنوت تمہارا طریق دین کے معاملے میں یہودیوں جیسا نہیں ہونا چاہیے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے انکار کیا تو ان کا خلاف کرتے ہوئے تمہیں یہ کرنا ہے کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی سننا اور اطاعت کرنا ان دونوں کے درمیان کوئی وقفہ کوئی جہز اور کوئی اور چیز نہیں ہے ہم نے سنا اور اطاعت کی اس کا مظہر اگر دیکھنا ہو تو یہ حدیث دیکھیں حدیث حدیث اس طرح وَاَنْ جَابِرٍ رضی اللہ تعالی عنہ قَال لَمَّا سْتَوَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَوْمَ الجُمُعَتِ فَقَالَ اِجْلِسُو فَسَمِعَ ذَلِكَ اِبْنُ مَسْعُودٍ فَجَلَسَ عَلَى بَابِ الْمَحْجِدِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تعالی عَلَى بَابِ الْمَسْعُودٍ رَوَهُ عَبُودَ فِي كِتَابِ الصَّلَى حضرت امام عبی دعود اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الصلاة کے اندر لائے رابع حضرت جابر حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعات قَالُوا فَرَأَيْنَكَ عَلْقَيْتَنَ عَلَيْكَ فَعَلْقَيْنَ نِعْلَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ جِبْرَئِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا وَقَال اِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَنْزُرْ فَإِنْ رَآَا فِيْنَا عَلَيْهِ قَذَرًا اَوْعَذًا فَلْيَمْسَحُوا حضرت امام عبید آود اس حدیث پاک کوئی سے ہی کتاب التحارہ کے اندل آئے اور راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ابو سعید خدری ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو نماز پڑھا رہے ہیں صحابہ مقتدی ہیں اور آپ امام ہیں اور عجیب بات تو یہ ہے کہ آپ بھی جوتے پہنے ہوئے ہیں اور پیچھے صحابہ کرام کے اکثریت جوتے پہنے کر کے نماز پڑھ رہی ہے اقتداد کر رہی ہے پہلا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جوتے پہنے کر کے نماز پڑھا جائے گا یہ مسئلہ معلوم ہوا ہاں یہاں ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے مجید میں کالینے وغیرہ بچھی رہتی ہے اب آپ وہ ایسے ہی جوتے پہنے کر کے گرستے چلے جائے تو ذرا یہ مناسب نہیں ہے ہاں اگر مجید کا فرش وغیرہ ایسا ہو تو آپ کچھ بچھا اچھا نہ ہو تو آپ وہ جوتے پہنے کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں تو جوتے پہنے کر کے آپ نماز پڑھا رہے ہیں اور صحابے کرام کی اکثریت جوتے پہنے کر کے اقتداد کر رہی ہے اچانک نماز ہی میں آپ نے اپنے دونوں جوتے اتارے اور بائیں سائٹ میں رکھ دیا پیچھے صحابے کرام نے دیکھا کہ سبوں نے اپنے جوتے اتار لیا اور بائیں سائٹ میں رکھ لیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز پوری کی اور آپ پلٹے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب امام سلام پھیرے تو مقتدیوں کی طرف مڑ جائے یہ دوسرا مسئلہ معلوم ہوا لوگ سلام پھیرنے کے بعد امام کو یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کعبی کی طرف مو کر کے بیڑا ہوا ہے یہاں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز پوری کی تو آپ صحابے کرام کی طرف پلٹے جیسا کہ آپ کے عادت مبارکہ یہ تھی کہ سلام کے بعد آپ پلٹ جائے گا آپ نے دیکھا کہ سبوں نے جوتے اتار کر کے باہنے سائٹ میں رکھے ہوئے ہیں آپ نے پوچھا مَا حَمَلَكُمْ أَلَائِلْقَائِكُمْ نِعَالَكُمْ ارے بھئی تم لوگوں نے اپنے جوتے کیوں اتارے کتنا پیارہ جواب ہے دیکھئے قَالُوا رَقَيْنَاكَ أَلْقَيْتَنَا عَلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا اے ہمارے رسول ہم نے آپ کو جوتے اتارتے دیکھے ہم نے جوتے اتار دی کیا نہیں کیوں نہیں یہ ہے سمینا واتانا دیکھنا اطاعت کرنا سننا اور اطاعت کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بتائی وجہ کیا بتائی کہ بھئی میں نے اپنے جوتے جو اتارے ہیں اس کی ایک وجہ تھی وجہ کیا تھی کہ جبرائیل نے اِنَّ جبرائیل علیہ السلام اتانی نماز ہی کی حالت میں جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے فَأَفْبَرَنِي مُجھے یہ بتلایا اَنَّ فِيهِمَا قَدَرًا کہ آپ کے دونوں جوتوں کے اندر کندگی لگی ہوئی ہے عقیدہ کا مسئلہ معلوم ہوا کہ نبی کو غیب تعلم نہیں ہوتا ورنہ آپ جوتے پہن کر کے نماز پڑھانے کے لئے کیوں کھڑے ہوتے نبی کو غیب تعلم نہیں ہوتا اور نبی کو اتنا ہی معلوم ہوتا ہے جتنا کی جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو خبر دے دے یہ عقیدہ کا مسئلہ لطایا گیا اور عمل کا ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر کسی کا موبائل جیب میں رکھا ہوا ہو سویچ آف کرنا بھول گیا ہو اور اچانک رنگ ٹون بجنے لگے تو بجنے نہ دے بلکہ اسے جیب سے نکال کر کے سویچ آف کر کے رکھ لے دیکھنے نہ لگے کہ سویچ آف کرے اس لیے کہ جتنی ضرورت اتنی اجازہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جوتہ اتارا ہوگا پھر دوسرا دونوں کو اتارنے کے بعد بہائے سائٹ پر رکھا ہوگا اتنی دیر میں آپ موبائل نکال کر کے سویچ آف کر کے رکھ سکتے ہیں یہ عمل کا مسئلہ معلوم ہوا اتنی حرکت سے اتنے عمل سے آپ کی نماز باطل نہیں ہوگی اگر آپ ہاتھ باندے ہوئے ہیں اور رنگ ٹون بجنے لگا تو دونوں ہاتھ بھی چھوڑ سکتے ہیں آپ یوں نکال کر کے سویچ آف کر کے یوں رکھ سکتے ہیں نیت توڑنے سے یا اس طریقے سے ہاتھ چھوڑنے سے نماز فاسد نہیں ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کے نماز کی حالت میں بتایا کہ ان دونوں جوتوں کے اندر گندگی لگی ہوئے ہیں ایک مسئلہ معلومہ عمل کا کہ اگر جوتوں کے اندر گندگی لگی ہوئے ہیں تو نماز نہیں ہوتی مسئلہ متفرع کیا جا سکتا ہے کہ اگر کپڑے کے اندر گندگی لگی ہوئے تو نماز نہیں ہوتی دونوں کے اندر گندگی لگی ہوئے ہیں لہذا میں نے وہ جوتیں اتار دی اس کے بعد آپ نے ایک اصول کلیہ بتایا وہ قول اذا جا یہ اصولِ کلی بتایا جا رہا ہے اِذَا جَاءَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَنظُرُ جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے فَلْيَنظُرُ تو چیک کر رہے کیا چیک کر رہے اپنے جوتے ہو فَإِنْ رَعَافِينَ عَلَيْهِ قَدْرًا اَوْ عَذًا اگر جوتوں کے اندر گندگی لگی دیکھے یا کوئی تکلیف کی چیز تو اسے دھل ڈالے دھلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے چاہے تو پوچھ ڈالے جوتا پوچھنے سے بھی ساف ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اگر آدمی چھوٹا استنجا یا بڑا استنجا کرے تو دھیلے سے ساف کرنے سے بھی پاک ہو جاتا ہے اگر پانی سے نہ دھلے تب بھی وہ پاک ہو گیا یہ ہے اور اِذَا جَاءَ حَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَنظُرُ جب تم میں سے کوئی مسجد کے اندر آئیے اس نے کھلیا بتایا جا رہا ہے تو اپنے جوتوں کو چک کر لیں اگر ان کے اندر گندگی لگی ہوئے ہو کہ تکلیف دے چیز ہو تو فلیم سا ہو تو رگڑڈے رگڑڈے کے بعد جوتا جو بھی پاک ہو گیا یہاں رب اس کا نماز پڑھ سکتا استقلال یہ کرنا تھا اس حدیث رسول سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتیں اتارے صحابہ اکرام نے سوالات نہیں پوچھے کیوں اتارے کیسے اتارے کیا وجہ تھی سمینہ واطانہ جیسا کرتے دیکھا نبی کو اسی طریقے سے کر لیا نبی نے پوچھا ما حوالکم علائلقائکم نیالکم تم نے اپنے جوتیں کیوں اتارے بڑا پیارا جواب یہ ہے سمینہ واطانہ اے ہمارے رسول ہم نے آپ کو جوتیں اتارتے دیکھا ہم نے جوتیں اتار دیا اور ہمارے اوپر سے صرف تسلیم ہے سرندر ہو جانا ہے مال لینا ہے دلیل دلیل امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا یہ باب امام بخاری باب باتتے ہیں کتاب توحید کے اندر اور عجیب بات تو یہ ہے کہ اس باب کو وہ کتاب توحید کے اندر باتتے ہیں کیا باب ہے باب قول اللہ تعالی یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّقْتَ رِسَالَتَ وَقَالَ الظُّهْرِي مِنَ اللَّهِ الرِّسَالَتُ وَعَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ رَسَلَمَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا التَّسْلِيمُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِيَا عَلَمَا أَن قَدْ أَبْلَغُ رِسَالَةِ رَبِّهِمْ رَحُور بخاری بھی کتاب التوحیم حضرت امام بخاری اس کو ایسے کتاب التوحیم کے اندر لائے حضرت امام بخاری باب باتتے ہیں کہ یہ باب ہے اللہ تعالی کے اس قول کے ساتھ کہ اے رسول آپ اس چیز کی تبلیز کیجئے جو آپ کے اوپر اتاری گئی ہے اب آپ ایک سوال کریں گے کہ تبلیز کس کی کرنی ہے جو نبی پر اتاری گئی ہے سوال یہ ہے کہ نبی پر کیا اتاری گئی ہے ظاہر ہے کہ جو اتاری گئی چیز ہے وہ ہی ہمیں دے کر گئے ہیں جو اتاری گئی وہ ہی دے کر گئے کیا اتاری گئی ہر یہ ایک حدیث پاک دیکھتا ہے حدیث اس طرح وَعَنِ الْمِقْدَامِ بِنِ مَعْدِي قَرِبَ الرَّسُولِ اللَّهِ صلی اللَّهِ وَعَنَّهُ قَال أَلَا إِنِّي أُوطیتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ أَلَا يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلَىٰ أَلِيكَتِهِ يَقُولْ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَأَحِلُّوهُ وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُهُ اَلَا لَا يَحِلُّ لَكُمْ لَحْمُ الْحِمَارِ الْأَحْلِجِ وَلَا كُلُّ بِينَابٍ مِّنَ السَّبُعِ وَلَا لُقْتَتُمْ وَوَاحِدٍ إِلَّا يَسْتَغْنِي عَنَهَا سُوَاحِدُ وَأَ وَمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقُرُوهُ فَإِنْ لَمْ يَقُرُوهُ فَعَلَيْهِ حضرت امام عبیدعود اس حدیث پاک کوئی سے کتاب اس سننا کے اندلہ راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت امی اقدام ابن مادی قریب ہے حضرت امی اقدام ابن مادی قریب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے سنو مجھے قرآن دیا گیا ہے اور اسی کے مثل ایک اور چیز اسی کے ذات دائر ہے کہ آپ کو صرف ایک چیز نہیں دی گئی یعنی قرآن بلکہ قرآن کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی دی گئے اسی کا مثل حدیث اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ آپ کو دو چیزیں دی گئی ایک تو قرآن اور دوسرے اس کی تبلیم چلیے اس حدیث پاک کو ایک آیت کریمہ سے مضلل کر لیتے ہیں آیت کریمہ اس طرح ہے اللہ نے فرمایا ہم نے قرآن کو نازل کیا یہ ہمارا کام ہے جیسے دوہری نے کہا من اللہ الرسالہ تو وانزلنا علیہی کا ذکرہ ہم نے آپ کی طرف قرآن نازل کیا یہ ہمارا کام ہے یہ ہمارا کام ہے کس کا کام قرآن اترنا اللہ کا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَيْرَيْهِم اور جو چیز نازل کی گئی ہے اس کی تبعین آپ کے ذکرہ لِتُبَيِّنَا آپ تبعین کریں ہماری اجازت سے اور اب معاملہ رہا امت کا تو امت فکر کرے گی لیکن فکر کو بے مہار اور بے لگان نہیں چھوڑا گیا بلکہ ذکر یعنی جو اللہ نے ہوتا رہا ہے یعنی قرآن اور تبعینِ رسول اس کی حد میں رہتے ہوئے تفکر ہے اس کے باہر اگر فکر گئی فکر بے لگان ہے اجازت نہیں ہے ان دونوں کے باہر جا کر کے فکر کرنے کی لوگوں نے فکر کو بے لگان چھوڑ دیا ہے ایسی فکرِ بے بھار کی اجازت نہیں ہے باندلنا علیہ کا ذکر یہ ہمارا کام ہے ہم نے قرآن کو نازل کیا اے ہمارے حبیب ہماری اجازت سے آپ جو چیز نازل کی گئی ہے یعنی قرآنِ حقیم اس کی آپ وضاحت فرمائیں یعنی وضاحت آپ کے ذمہ تبعین آپ کے ذمہ اور اب امت کا کام چاہے عمل کریں اور انہی دونوں کے دائرے میں رہ کر کے تو تفکر کریں تفکر پر ایک بات ہی آگائی اہلِ حدیثوں کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ قیاس کو نہیں مانتے بھئی قیاس کا لفظی مت بولو قیاس اور رائے کا لفظی مت بولو ہاں اگر حکم بولو فیصلہ بولو یا اشتحاد بولو تو چلنے والا ہے یہ چلنے والا ہے اس کو کون نہیں مانتا اس کو کون نہیں مانتا اشتحاد کا منکر کون ہے قرآن اور حدیث یہ حصول کل لیا ہے اور انہی کے دائرے میں رہ کر کے ہمیں فکر کرنی ہے فکر تو قرآن حقیم سے ثابت ہے ہاں یہی متعجن ہو گیا دائرہ فکر کا کہ قرآن اور حدیث سے باہر جا کر فکر کرنے کی اجازت ہے ان دونوں کے درمیان رہ کر کے فکر کی اجازت ہے دلیل دلیل ایک حدیث پاک سے دیتا ہوں لیکن پہلے اس کے لئے ایک تمہید ابھی کچھ عرصہ پہلے ہے چونکہ حاجیوں کا مجمع کافی ہوتا ہے پچیس تیس لاکھ حجاج حج کرنے کے لئے جاتے ہیں غاستوں سے رمیہ جمار کرتے ہیں شیطان کو کنکری مارتے ہوئے کافی تکلیف ہوتی ہے تو سعودی عرب کے علماء سیکروں کی تعداد میں بیٹھے اس لئے کہ حکومت نے ان کے سامنے ایک مسئلہ رکھا کہ چونکہ رمیہ جمار کرتے وقت پچیس تیس لاکھ کا مجمع کافی پریشانی جھیلتا ہے تو کیا ایسا نہیں کیا جا سکتا کہ دو تین فلور بنا دیے جائیں نیچے سے لوگ شیطان کو کنکری مارے ایک فلور بنا دیا جائے اس کے اوپر کچھ حاجی کھڑے ہو کر کے کنکری مارے پھر ایک فلور اور بنا دیا جائے اس کے اوپر حاجی کھڑے ہو کر کے شیطان کو کنکری مارے پھر ایک فلور اور بنا دیا جائے اس کے اوپر حاجی کھڑے ہو کر کے شیطان کو کنکری مارے سعودی علماء نے کہا کہ بالکل نہ جائے درست رہی ہے لیکن اللہ غریت رحمت فرمائے حضرت ابن باز رحمہ اللہ کو انہوں نے کہا کہ رمی جمار کے لیے فلورس بنانا جائز ہے تمام علماء حیران ابن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ فلور بنانے کی اجازت کس دلیل سے دی ہے انہوں نے یہ دلیل پیش کی آئیے وہ حدیث دیکھتے ہیں حدیث اس طرح وعن ابن جریجن قال اخبرنی ابو الزبیری انہو سمع جابرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول رعیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرمی علی راہلتی یوم النہری ویقول لطا خدو مناسککم فینی لا عدری لا علی لا احج باد حجتی حاویی رواہ الترمیزی فی کتاب الحج حضرت امام الترمیزی رحمہ اللہ اس حدیث پاک کوئی سے کتاب الحج کہنے درنا ہے راوی جیسا کہ معلوم حضرت جابر ہے حضرت ابن جریج کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابو الزبیر کو یہ کہتے ہیں سنا کہ حضرت جابر یہ فرماتے ہیں نوسمع جابر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا رہا ایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ نے زندگی میں ایک ہی بار حج کیا ہے چار عمرے کے ہیں اور ایک ہی حج کیا ہے یہ فرس پین لاس تھا اس حج میں جو کہ آپ کا پہلا بھی تھا اور آخری بھی تھا اس ایک حج کے اندر میں نے دیکھا کہ رائیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرمی علیہ وسلم کی آپ شیطان کو کنکری مار رہتے یوم النہر کو اپنی سواری پر اب جب سواری پر آپ بیٹھ کر کے رمیہ جمار کر رہے تو فلور بنا کر کے حاجیوں کو اجازت کیوں نہیں دی جا سکتی کہ وہاں سے رمیہ جمار کر رہے پتہ یہ چلا کہ کوئی اگر زمین پر کھڑا ہو کر کے رمیہ جمار کر رہے شیطان کو کنکری مار رہے تب بھی جائے سواری پر بیٹھ کر کے اگر رمیہ جمار کر رہے تب بھی جائے فلور بنا دیا جائے اس کے اوپر حاجی کھڑے یہ ہے حدیث کے دائرے میں رہ کر کے فکر کرنا حدیث کے باہر جا کر کے فکر بے مہار کی اجازت نہیں ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نشات فرمایا قرآن ہم نے نازل کیا تبین میرے رسول کے ذمہ میرے حکم سے اور امت عمل کرے اور قرآن و سنت کے دائرے میں رہ کر کے فکر کرے یہ ہے قرآن و سنت کے دائرے میں رہ کر کے فکر کرنے کا طریقہ اس اجتہات کا اس فکر کا اور بزبانی دیگر اے آسیا رائے کا انکار کہاں ثابت ہوا کی اہل حدیث اجتہات کا انکار کرتا ہے اچھا اجتہات کا ثبوت قرآن سے تو ہے ہی حدیث سے بھی ہے جیہا ایک نسال تو دے ہی دی ابن باز نے کس طرح استحاد کیا کیا اس استحاد کی اجازت کسی حدیث میں ہے جیہا ہے دلیل دلیل یہ حدیث پر واہن ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حکم الحاکم فجتہد فاصاب فلہو اجران و اذا حکم فاخط فلہو اجر واحد رباہ ترمیدی پی کتاب الحکام حدیث امام ترمیدی حدیث پاکوی سے کتاب الحکام ملائے اور رامی جیسا کہ معلوم ہوا حدیث ابو حریرہ حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ جراب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی فیصلہ کرنے والا فیصلہ کرے اور اجتحاد کرے اجتحاد صحیح ہو جائے اجتحاد صحیح ہو جائے تو دو عجر اور اگر کوئی اجتحاد کرے اور اجتحاد غلط ہو جائے تب بھی اس کو ایک عجر ہے لہذا ہمارے نزدیک تماما امام محترم حضرت ابو حریرہ ہمارے نزدیک پہترم حضرت ابو مالک ہمارے نزدیک پہترم حضرت ابو محمد شاید ہمارے نزدیک پہترم حضرت ابو محمد احمد نحمبر ہمارے نزدیک پہترم اس لیے کہ انہوں نے اجتحاد کیا امت کے اوپر بہت بڑا احسان ہے ان لوگوں کا اگر اجتحاد صحیح ہے تو دو عجر اجتحاد غلط بھی ہو گیا تو انہیں ایک عجر ملنے ہی والا ہے دہانا سب کے سب احترام کی قابل ہے اچھا استحاب غلط بھی ہو جاتا ہے آئی امہ کا جی ہاں غلط ہو جاتا ہے کیسے دلیل میں ایک حدیث پیش کروں گا مسلم کتاب الطلاقی جو ایک صفحے پر ہے وہ حدیث میں بعد میں پڑھتا ہوں پہلے اس کے لئے ایک تمہین آپ کو معلوم ہے کہ حضرت امام شاپر رحمت اللہ حضرت امام مالک کی شاگرد ہے آپ کو معلوم ہے کہ جب سند لائی جاتی ہے تو پرسکت سند عام طور پر کس طرح ہوتی ہے جیسے امام بخالی لاتے ہیں دیکھ رہے ہیں سند بالکل متصل ہے یہ اتصال سند کی مثال میں پیش کیا جاتا ہے امام مزنی روایت کرتے ہیں اپنے عصاد امام شاپری سے پتہ یہ چلا کہ امام مالک استاذ ہے حضرت امام شاپری کے حضرت امام مزنی روایت کرتے ہیں اپنے عصاد امام شاپری سے امام شاپری روایت کرتے ہیں اپنے عصاد امام مالک سے امام مالک روایت کرتے ہیں اپنے عصاد امام نافے سے اور امام نافے روایت کرتے ہیں مشہور صحابی امدے استاذ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ بتائیے چلا کہ امام شاپری سے کہا ہے امام مالک رحمت اللہ سے کہا ہے اور حضرت امام احمد الحمل بھی سے کہا ہے صرف جرح حضرت امام مبنی برحمت اللہ علیہ ورحمت 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 اللہ مصرد درس پر بیٹھے ہوئے ایک شک پایا کہا کہ حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے کہا کہ پوچھو کہا کہ میرے پاس ایک توٹی تھی توٹی like night angle بول بول جیسی ہوتی ہے توٹی 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 تو ہاں بولے کیا ہوا کہا کہ میرے پاس توٹی تھی وہ بولتی ہی رہتی تھی وہ بولتی ہی رہتی تھی ایک خریدار آیا اور ایک ہزار درہم میں میں نے اس کو بیچ دیا اور یہ کہہ کر کے بیچا کہ یہ توٹی برابر بولتی رہتی بولتی ہی رہتی ہے وہ کہا جھوٹ تمہیں بولے تو میں نے یہ قسم کھا لی تھی کہ اگر ایسا نہیں ہے تو میری بیوی پر کلا تو کہا کہ پرابلم کیا ہے کہا کہ حضرت وہ توٹی لے کر کے واپس آیا ہے کہتا یہ توٹی پکڑ اور میرا ایک ہزار روپیہ واپس پڑ میں نے پوچھا وہ کیوں کہا کہ تُو نے کہا تھا کہ یہ توٹی برابر بولتی رہتی ہے لیکن یہ کبھی کبھی چپ ہو جاتی ہے کبھی کبھی چپ ہو جاتی ہے حضرت وہ تو توٹی میں نے رکھ لیا ایک ہزار روپیہ جو دینا تھا وہ تو دے دیا میں نے پریشانی ہے کہ میری بیوی پر کلا پڑی کی نہیں پڑی حضرت امام مالک رحمت اللہ نے فرمایا تُو نے یہ کہا تھا کہ وہ توٹی برابر بولتی رہتی ہے اور اگر ایسا نہ ہو تو میری بیوی پر طلاق یہاں کہا کہ میری بیوی پر طلاق پڑ گئی طلاق پڑ گئی بیچارہ مو لگتا کر کے درس سے باہر نکلا حضرت امام جاوی پیچھے لگ گئے تجس کھلا با میرا در تجس کیا معاملہ ہوا کہا کہ معاملہ کیا ہے کہا کہ یہ معاملہ کیا ہے بینی ہاتھ سے جا رہی ہے وہ کہاں کیا ہے کہا کہ یہ توٹی میں نے لے جاتا ہے ایک ہزار روپے میں یہ کہہ کر کے یہ توٹی برابر بولتی رہتی ہے اب وہ واپس کرنے کے لیے آیا ہے ایک ہزار رکھا تو میں نے اس کو دے دیا توٹی رکھ لیا لیکن میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر ایسا نہیں ہے تو میری بیوی پر طلاق اور وہ کہہ رہا کبھی کبھی یہ چھوک ہو جاتی ہے تو کہا کہ استاد محترم نے کیا فترہ دیا امام مالک بہت بڑے امام ہیں کہتے ہیں چار امام میں سے ایک ہیں اور سب سے پہلے حدیث کی کتابی نہیں کیے محترم امام مالک جیاں اتنے بڑے امام ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ بھی بڑاقی ہے چار امام بڑاق رہا تھا اس میں بھی ہے حضرت ہے نا اس میں امام مالک رہا تھا بڑاق کہہ رہا ہے طلاق ہو گئی طلاق ہو گئی کہا کہ یہ میرے استاد امام مالک نے کہا ہے بولے ہاں بولے طلاق نہیں ہوئی اب بولو شاگرد کہہ طلاق نہیں ہوئی استاد یہ کہہ رہا ہے طلاق ہو گئی اور دونوں امام ہیں چار اماموں میں سے دو ہی در ہے اور دونوں میں سے ایک یہ cessیعہ طلاق ہو گئی اور ایک ایک دیرہ طلاق نہیں ہوئی امام شایف کا موقف کیا ہے کہ طلاق نہیں ہوئی اور امام مالک کا فتوہ کیا ہے ان کا اجتحاق کیا ہے کہ طلاق ہو گئی اب بتائیے ہوں گئی اور نہیں ہوئی دونوں براور ہے گا حران ایک ہم نے کہا نا اور ہاں دونوں براور نہیں ہو سکتے لا يفتب الذين يعلمون والذين لا يالمون اور نو دونوں ایک جیدے جیدے میں نہیں ہو سکتا ہے اسی کو دیتے ہیں استماعی جیدہ ہے یہ مہار ہے استماعی نقیز ہے مہار یس بھی ہو اور نو بھی ہو یہ گلاس بھی ہے گلاس نہیں بھی ہے ہاو سٹرنجیٹی کاجی ہے یہ معاملہ ایک امام کہہ رہا ہے کہ طرح ہو گئی امام مالک رحمت اللہ علیہ ورمارہ اور امام شاہد بھی فرمارہ طلاق نہیں ہوئی خوش ہو گیا پھر بات کر کیا ہے حضرات یہ قیدہ معاملہ ہے آپ فرمارہ کی طلاق ہو گئی اور آپ کا شاگر امام شاہد بھی وہ کہہ رہے کہ طلاق نہیں ہوئی کاجی بلا اس کو کس نے کہا بولے شاہد بھی نے کہا کہ میرے بچے تُو نے کیا کہا تُو نے میرے فتوے پر اعتراض کیا تو میرا شاگر ہے نقطہ یہ ملا کہ چھوٹے کو حق حاصل ہے کہ بڑے کے فتوے کو اُوپر اعتراض کریں یہ نقطہ ملا اور اگر مسئلہ دروس ثابت ہو جائے تو بڑے کو چاہیے کہ چھوٹے کی تعلیمان ترکتے ہیں فتوے سے رجوع کریں آج معاملہ یہی ہے کہ مسئلے کی تغلید واضح ہو جانے کے بعد بھی اپنی ناک بچانے کے لئے لوگ اپنے مسائل سے اور اپنے موقف سے رجوع نہیں کرتے ہیں تمام مسئیبتوں کی جڑ یہی ہے یہ مسئلے سے پہنونی چاہیے خاص طور سے علماء کے دمیان سے کہا کہ تم کہرائے کی طلاب نہیں ہوئے میرے بچے تیری دلیل کیا تیری دلیل کیا کہا کہ میری دلیل ایک حدیث ہے کہا کہ حدیث پیش کر اب وہ جو حدیث حضرت امام شافی نے پیش کی تھی حضرت امام شافی کی وثیل کی حیثیت سے وہ حدیث تک پہنچا رہا حدیث حدیث وعن فاتمة بنت قیس رزی اللہ تعالی عنها ان ابا امر ابن حقص طلقها البتہ وغیر فارسل ایلیہ وکیله بشعیر فسخطت فقال واللہ ما لکی علینا من شیئ فجاءت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکرت ذلك لو فقال لیس لکی علیه نفقت فعمرها انتا تدفی بیدهم شریق ثم قال تلک امرات یبشاها اصحابی اعتدی اند ابن ام مکتوم فانه رجل عام تضعین ثیابا فلما حللت فآدنینی قالت فلما حللت ذکرت له ان موابیت ابن ابي صفیان بابا جہم خطبانی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما ابو جہمن فلا یضع اصاہ ان آتتی و اما موابیت فسعلوک لا مال لہو انکہی اسامت ابن زید فکرہتو فقال انکہی اسامت فنکہتو فجعال اللہ فی خیرم وغتبتو رواہ مسلم فی کتاب اطلاق حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پر کوئی سے کتاب اطلاق کی انتا ہے تہلی کرلو کہیں درودہ نہیں ہے ایک لفظ لی ایک صفحے کے اوپر یہ انویات میں نے پوری پڑھ دی ہے حضرت فاطمہ بن ترقیس فرماتی ہے کہ ان کے شوہر ابو حفظ نے ان کو تلاق کے باتتا دے دی تلاق کے باتتا کا مطلب سمجھتے ہیں تین توہر کے اندر تین تلاق دے دیا وہ نکل گئی اب رجوع کی کوئی صورت نہیں رہی دو تلاق تو انہوں نے خود دی تھی اور تیسری تلاق وکیل کے ذریعے دیجی ہوئی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر فون سے بھی تلاق دے دی جائے اور آواز پہچان لی جائے تو تلاق ہو جاتی ہے فارسلہ علیہ وکیلہ بھی شاہیر کچھ جو کے ساتھ اپنے وکیل کو بھیٹا ہوں کچھ سے میں آگئی ہوں اس کے اوپر برس پڑی اتنے دن وہ میرے ساتھ آتھ تھوڑی سی جو بھیج رہا ہے میں نہیں لے دی تو اس نے قسم کھا کر کے کہا دیکھ تیرا ہمارے اوپر پوچھنے یہ تو احسانا ہم تجھے دے رہے میرا جو موقع ہے احسانا تجھے دے رہے آئیسے کیسے بھاگ کر کے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں فجاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدکرہ ذا لکہ لہو پورا مسئلہ بین کیا کہ اللہ ایک رسول اللہ تعاق بتا ہوں انہوں نے دے دیا اور ان کا وقیل تھوڑی سی جو لے کر کے آئے میں یہ جو نہیں لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیرا جو سابق شوہر تھا تو اس کے نکاح سے نکل چکی ہے اور تیرا اس کے اوپر کچھ بھی نہیں لہیسے اللہ کیا علیہ نا فقط اب تجھے عدد گزار نہیں تو ایسا کر کہ عدد گزار لے امی شریک کے گھر میں وہ جب جانے لگی امی شریک جو ہے یہ بڑی فیاض خاتون تھی اور لوگوں کو کھلانا پلانا دادو دہش کرنا بہت مالدار خاتون تھی امی شریک ان کا گھر بھی بڑھا ہے تو جا امی شریک کے گھر میں اتنے گزار لے پھر جب چلنے لگی تو کہا یہ رکھو وہ امی شریک کا معاملہ ایسا ہے تل کا ایمراتو یا غشاہ صحابی چونکہ دادو دہش بہت کرتی ہے کھلاتی کھلاتی بہت ہے میرے صحابہ بہت آتے جاتے ہیں وہاں تو بے پردگی کا اندیشہ ہے بے پردگی بے پردگی ہی کی وجہ سے اور فہاشی اور بے حیائی کی وجہ سے ملک میں یہ مسائل گینگ ریپ جیسے یہ جنم لے رہے ہیں اسے کہا گیا کہ دیکھ وہاں میرے صحابہ بہت آتے ہیں تو ایسا کر تو ان کے ہاں عدت مد گزار اس لیے کہ بے پردگی کا اندیشہ ہے تو تو ایسا کر کہ عبداللہ اپنے امم مکتوم کہا عدت گزار لے وہ تو اندیشہ ہے نابینہ ہے تو ان کے ہاں عدت گزار لے اگر اتفاق سے تو کپڑے بدل رہی ہو تو وعی نسیہ تو اندیشہ ہے بے پردگی کا بھی اندیشہ نہیں ہے اندیشہ ہے اتفاق سے اگر کپڑے بدل رہی ہو آ جائے تو دیکھنے کا بھی مسئلہ نہیں بے پردگی کا کوئی اندیشہ نہیں ہے اور جب تو حلال ہو جائے تین حیث گزر جائے تو پھر مجھے بتانا فاضنی نہیں مجھے بتانا کہتی ہے فلم قالت گلتی ہیں کہ فلم ما حلل تو جب میں حلال ہو گئی تو ذکر تو لگو تو آپ کے پاس آئی اور کہا کہ اللہ کے رسول میری عدد پوری ہو گئی ہے اب دو آدمیوں کا پیغام نکاح میرے پاس آیا ہے کہا کہ کون کون ہے کہا کہ ایک تو ابو جہم ہے اور دوسرے معاویہ ابن ابی صوفیان ہے کہا کہ جہاں تک معاویہ ابن ابی صوفیان کی بات ہے وہ تو بہت فقیر آدمی ہے فسعلو معدم ہے وہ غریب آدمی ہے لا مالا لہو ان کے پاس تو کچھ پیسہ ہوئی جائی نہیں ہے پتا یہ چلا کہ لڑکی کی شادی ایسے لڑکے سے کیجئے کم سے کم وہ کھلا پلا سکتا یہ مسئلہ معاویہ کیا کہ وہ تو ایک دم فقیر آدمی ہے لا مالا لہو ان کے پاس کوئی معلی نہیں ہے کم سے کم لڑکا ایسا ہو جو کمہ کھلا سکتا ہو نہیں بھیلی کا پیٹ پر سکتا ہو ایسے لڑکے کے حبال عقد میں لڑکی دیجئے کہا کہ حضرت ٹھیک ہے وہ غریب آدمی ہے ابو جہم کا کیا معاملہ ہے کہا وہ اپنا سوٹا اپنے گنڈے سے اتارتا ہی نہیں ہے یعنی ذراب اللہ نساء عورتوں کو بہت مارتا ہے دیت دیت مارتا ہے خوب پیٹتا ہے عورتوں کو اس کا مطلب صرف ہاتھی سے نہیں مارتا گنڈے سے خوب ستائی کرتا ہے امم آبو جہم فلا یزعو جہاں تکبو جہم کا معاملہ ہے یہ اپنا سوٹا اپنے گنڈے سے اتارتا ہی نہیں ہے اب بتاؤ کیا نماز پڑھتے وقت بھی سوٹا رکھے رہتے تھے نہیں نا اچھا سوٹے تھے تب بھی گنڈے پر سوٹا رکھتے تھے نہیں نا اوزو بناتے تھے تب بھی سوٹا رکھے رکھے تھے کسرت کا اعتبار کیا جائے گا اکثر مواقع کے اوپر وہ سوٹا اپنے گنڈے پر رکھے رہتا ہے تو اگر یہ ٹوٹی کبھی کبھی چک ہو جاتی ہے مگر اکثر اوقات میں بولتی رہتی ہے تو تلاق نہیں پڑی اس حدیثیں پاکی روشنے ہیں فکر ہوگی کتاب السنت کے دائرے میں رہ کر کے فکر کو بے مہار نہیں چھوڑا جا سکتا فتنہ یہی جنم لیتا ہے جب فکر کو بے مہار چھوڑ دیا جائے اور وہاں ایسے اصول بنایا جائے اور ان اصول پر مسائل متفرع کیے گئے اور وہ حدیثیں ٹکرا جائے کلاف نہیں ہے کلاف نہیں ہے آپ نے فرمایا تو ایسا کر عسام ابن زید سے نکاح کر لیا کہتے ہیں اللہ اگر سے مجھے وہ پسند نہیں ہے تو کری کہا کہ کر لے کر لے ان کے عسامہ عسامہ کے ساتھ نکاح کر لے کہہ گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دو مرتبہ کہا تو میں نے کہا کہ اب نبی کی بات میں خیر تو ہوگی میں نے نکاح کر لے فنہ کہتے ہیں کہتے ہیں نبی کی یہ بات ماننے پر مجھے اتنا اچھا لگا فجعل اللہ فیہ خیر ان اللہ نے اس نکاح میں اتنا خیر فرمایا کہ عورتیں رشت کرتی تھی کہ جوڑی ہو تو ایسی ہو واغ تو بھی تو واغ تو بھی تو میرے اوپر رشت کیا جاتا تھا عورتیں کہتے ہیں جوڑی ہو تو فاطمہ بندے کہے وہ حسامہ کی استدلال یہ کرنا تھا کہ ذکر کو بے لگام نہ چھوڑا جائے بلکہ کتاب و سنت کے دائرے میں رہ کر کے اشتحاد کیا جائے اشتحاد کا منکر کون ہے دیکھیں اشتحاد کیا امام مالک نے بھی اور امام شافعی نے بھی امام مالک کو ایک اثر ملا امام شافعی کو دو جنگا اس لیے کہ ان کی دلیل حدیث کے مطابق تھی اب اس حدیث پاکتی روشنی میں دیکھئے وَاَا رَبِيْهُ رَيْرَةَ رَزِيَ اللَّهُ تَعْلَانُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهُ سَلَّمُ اِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَجِتَحَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ عَجْرَانِ وَاِذَا حَكَمَ فَأَخْتَعَ فَلَهُ عَجْرُ وَحِدَ رَبَهُ تِرْمِنِ کی کتاب الحکام حضرت ابو حریرہ فرماتے کہ جنب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جب کوئی فیصلہ کرنے والا فیصلہ کرے فیصلہ صحیح ہو جائے استحاد کرے استحاد صحیح ہو جائے اور استحاد کے صحیح ہونے پر اس کے لئے زوہ جو استحاد کرنے پر استحاد غلط ہو جائے تب بھی اسے ایک عجر ملنے والا ہے تو تمام احمد اکرام کا احترام تو اس حدیث سے بھی ثابت ہوا تو ہمارے نفق احمد دابل مظمت کہاں ہیں ہمارے نفق سارے احمد محترم ہیں استحاد غلط بھی ہو گیا تب بھی ایک عجر کے مستقب دیکھئے حضرت امام مالی کا استحاد یہاں غلط ہے امام شافعی کا استحاد صحیح ہے پھر بھی امام مالی کو ایک عجر ملا ان کے استحاد کا یہ ہے ہمارے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم اجمع کو نہیں مانتے اجمع صحابی تو ہو ہم اجمع کو بھی مانتے ہیں کسی بھی مسئلے پر صحابہ اکرام کا اجمع ہو جائے کسی بھی مسئلے پر فقہ کا اجمع ہو جائے شرط یہ ہے کہ اس کا اختلاف ظاہر نہ ہو مانتے ہیں دلیل دلیل یہ حدیث پاک وعنی بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقول اِنَّ اللَّهَ لَا يَجْتَمِعُ اُمَّتِ اَوْ قَالَ اُمَّةَ مُحَمَّدٍ عَلَى ضَلَالَةٍ وَيَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعِ وَمَنْ شَجَّسُ الزَّفِنَّا رواہ الترمیدی رحمہ اللہ حدیث پاک کوئی سے کتاب الفتن ملا ہے اور راوی جیسا جو معلوم ہوا حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے گی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو گمرہی کے اوپر جمع نہیں کرے گا اجمع کسی گمرہ چیز کے اوپر غلط چیز کے اوپر ہوئی نہیں سکتا اس حدیث پاک سے اجمع کا ثبوت ملا یہ الزام ہے کہ ہم اجمع کو نہیں مانتے ہمارے ہاں استحاد بھی ہے اور ہمارے ہاں اجمع بھی ہے ہم دونوں کو تسلیم کرتے لیکن ایک بات ہے کہ کتاب و سنت کی موجودگی میں اگر کوئی اجتحاد آ جائے تو ہم نہیں مانتے وہ تو امام صاحب نے بھی وہی کہا ہے دیکھیں حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اپنے فترے سے رجوع کیا اس لیے کہ امام شاہ پہی نے حدیث پیش کر دی اس کا مطلب تمام احمد کیا عقیدہ ہے کہ اگر ہمارا کوئی استحاد قرآن کی کسی آیت یا حدیث سے ٹکرا جائے تو ہماری استحاد پر چھوڑ دیا جائے آئیے ایک حدیث پاک پڑھتا ہوں اس میں اتبا کا مطلب بھی معلوم ہو جاتا اور اس میں تقلید کا بھی رد ہو جاتا دلیل دلیل یہ حدیث پر اگر مغیر کا مفہول مانا جائے تو اس لیے کہ جس طرح فیل کا مفہول ہوتا ہے اسی طریقے سے اس طرح فائل کا بھی مفہول ہوتا ہے تو المغیرات خلق اللہ اور اضافت لفظیہ مانا جائے تو المغیرات خلق اللہ تو المغیرات خلق اللہ فبلغ ذلك امراتا من بني اصد یقال لها ام یاقوبا فجاہت فقالت انہو بلغنی انک انکا لانتا كیتب كیتب فقال ممالی لا الانو من لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن هو فی کتاب اللہ فقالت لقد قرات ما بين اللوحین فما وجدت فيه ما تقول قال لئن كنت قراتیه لقد وجدتیه اما قراتی وما آتاك بالرسول فخضوه وما نهات منو فانتو قالت بلا قال فانه قد نها عنو قالت فانی ارى اهلک يطرل قال فذابی فانزری فذابت فنزرت فلم تر من حاجتی اشیاء فقال لو كانت كذلك ما جامعتها رغو البخاری فکذاب التفصیل حضرت امام بخاری رحمه اللہ اس حدیث پاک ویسے کتاب تفسیر کے اندل آئے ایک صفحے کی فوری روایتری پر کردی گئی رابی ایسا کہ معلوم ہوا حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ نے لعنق کی ہے گودنا گودنے والی عورت گودنا گودوانے والی عورت فلکوں کے بال کھارنے والی عورت باؤں کے بال ایسی طریقے سے داتوں کے درمیان گیپ کرنے والی خوبصورتی کے لیے بیوٹی کے لیے بل متفلی جاتے لیے اور خلقت کو بدلنے والی لڑکی بنایا تھا اللہ نے لڑکا بننے لگی لڑکا بننے لگی اب کتنے لڑکے ہیں لڑکی بننے کے چکر رہے ہیں کسی لڑکے ہیں لڑکا بننے کے چکر رہے ہیں اب جب یہ تفریق ختم نہیں ہوگی بھئی پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آ رہا ہے کی آ رہی ہے جا رہا ہے کی جا رہی ہے مسائل پیدا ہونے والے فرق تو ہونا چاہیے رہا کچھ آ رہا ہے کی آ رہی ہے جا رہا ہے کی جا رہی ہے پتہ تو چلنا چاہیے تو المغیرات خلق اللہ یہ تغییر خلق اللہ میں ایک چیز داخل ہے اور بہت سارے مسائل ہیں جیسے سرجری کلا لینا اسی طریقے سے مغیرات خلق اللہ بلا وجہ جو ہے نپنسک بن جانا جی کہا ان ان کے اوپر اللہ نے لانت کی ہے یہ کون ہے حضرت عبداللہ ابن مسود صحابی ہیں بہت بڑے فقی ہیں بہت بڑے عالم ہیں بہت بڑے عالم ہیں اور بہت بڑے فقی ہیں ایک مسئلہ اندوں نے بیان دیا کہ اللہ نے انہیں ان کے اوپر لانت کی ہے اچھا ایک عورت آئی جس کا نام امی یاکوب تھا تبیل بمی و سب کی فبلغ ذالک امراتم من بنی اسد یقال لہا امی یاکوب جز نے حرنی موس امی یاکوب وہ آئی فجات فقال آ کر کے بولنے لگی مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ آپ نے ایسا ایسا مسئلہ بیان کیا بولیں ہاں دلیل دلیل آپ نے مسئلہ بیان کیا دلیل دلیل دے رہے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی کتاب اللہ دیکھیں قرآن حدیث اوروں کی دلیل لے دی رہے ہیں جی وہ عورت پوچھ رہے دلیل انہوں نے کہا ارے لانت میں کیوں نہ کروں اس پر جس کے اوپر اللہ کے رسول نے لانت کی ہے اور جو بات اللہ کی کتاب میں ہے یعنی قرآن و حدیث دو ہی کی دلیل پیش کی گئی یہ نہیں کہا گیا کہ بنا صحابی نے یہ کہا ہے کہا رہے گی تخلیط اس عورت کو تو چوچا مال لے نہ تھا ارے بھئی صحابی ہیں یہ تو زیادہ حق دار ہے کہ ان کی تخلیط کی جائے اب بتائیے زیادہ حق دار ہے کہ تخلیط کی جائے لیکن اس عورت نے مانا نہیں آئی اور کہنے لگی کہ آپ نے ایسا ایسا مسئلہ بیان کیا ہے دلیل دیجئے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے لانت کی ہے اور کتاب اللہ میں آپ دیکھو ابھی خاموش نہیں ہو رہی ہے کہہ رہی ہے لَقَدْ قَرَاتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَئِينَ فَمَا وَجَدْتُ فِيهِمَا تَقُول میں پورا قرآن پڑھ رہی ہوں لیکن جو آپ بول رہے ہیں وہ ہے نہیں یہ عورت یہ تحقیت ہے اس کا مطلب ہمارے ہاں سوال ہے تحقیت سوال تحقیت ہے ہمارے ہاں تقلیب نہیں ہے اور قرآن اور حدیث میں سوال کی یعنی تحقیت کی اجازت ہے چپ چاپ کسی بات کو مان لینا اگر ہوتا تو یہ صحابیہ چپ چاپ مان لیتی بحث نہیں کرتی حضرت اطلاع مصرح سے بحث کیوں کر رہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے لانت کی ہے اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں اور کتاب اللہ میں اس وجہ سے رہے ہو کہ اللہ کے رسول نے لانت کی ہے کتاب اللہ میں لیکن میں پورا قرآن پڑ گئی ہوں لیکن میں نے کہیں نہیں پایا یہ الفاظ جو آپ استعمال کر چکے ہیں فما وجدتو کی مرتبت جو آپ بول رہے ہیں وہ ہے نہیں کہیں یہ ہے تحقیق اللہ اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں رے اللہ کی بندی لئن کنت قراتی لقد وجدتی ہے اگر تُو نے پڑھا ہوتا تو تجھے ضرور مل گیا ہوتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کو پڑھنے کے دو درجے ایک ساری طور سے پڑھ جانا ایک ہے گہرائی میں ڈوب کر کے پڑھنا یہ دو درجے لئن کنت قراتی ہے لقد وجدتی ہے اگر تُو نے دور سے پڑھا ہوتا تو تجھے یہ مسئلہ مل گیا ہوتا کہا کہ کہاں ہے کہا کہ اما قراتی کیا تُو نے سطور حشر کی آیت نہیں پڑھی جو بھی تجھے دے اسے لے لے اور جس چیز سے روک دے اس سے رک جا یہ اتباع کا مفہول متعین ہے اتباع کس کو بولتے ہیں قرآن حکیم کی ذائر سے معلوم ہوا اتباع کی تاریخ کے ہے کہ رسول جو لے لو اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ دیٹی فرڈی اتباع سلام اتباع رسول جو بھی تمہیں دے لے لو اور جس چیز سے رک جاؤ اسی کا نام اتباع ہے اچھا اب یہیں رک کریں جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ وہ اتباع ہے دلیل دلیل یہ حدیث پر آیا اس بات کو پروف کرنے کے لئے کوئر حدیث حدیث وعنس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول کنتو اسقی ابا عبیدت و ابا تنحت وعبید نکاب من فضیخ زہم و تمر فجاہم آتن فقال ان الخمر قد حرمت فقال ابو طلح تقم یا انسو فاہریقہ فاہرکتو ربہ البخاری فی کتاب الاشربہ حضرت امام بخاری سجی سے پاک پیسے کتاب الاشربہ کے اندلہ راوی جیسا کہ مالوم وہ حضرت انس بن مالک ہیں حضرت انس بن مالک فرما رہے کہ ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی اور میں ابو طلح کے گھر میں بیٹھ کر کے مشہور قاری قرآن عبید نکاب اور اسی طریقے سے حضرت ابو طلح ہیں انہی کے گھر کیا معاملہ ہے عبید نکاب تو ان کو میں دیکھ کر کہ ابو بیٹھا ہے ان سب کو میں شراب پلا رہا تھا ان کو میں شراب پلا رہا تھا ان کو مشہور جرنل حضرت ابو بیٹھا کو اور حضرت عبید نکاب کو مشہور قاری قرآن اور حضرت ابو طلح کونی کے گھر تھا اور خاص قسم کے شراب ہوتی ہے وہ کچھ خجوریں ہوتی زہب اور تمر ہوتی ہے کچھی اور پکی ان کی میں شراب پلا رہا تھا ان کو جو عالی درجے کی بہترین شراب ہوتی وہ پلا رہا تھا اچانک ایک آدمی آیا فجاہ آتن ایک آنے والا آیا اس نے کہا ان الخمرہ قدھر رمت شراب حرام ہو گئی ہے کہتے ہیں خبر واحد معتبر نہیں ہے بتائیے خبر واحد معتبر نہیں ہے ایک ای آدمی بتانے والا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خبر واحد معتبر ہے شرقی ہے جو مختلف بالقرائیم ہو اگر قرین سارے سے موجود ہو تو خبر واحد معتبر ہے یہاں ایک ہی آدمی آیا فجاہم آتن ایک آدمی آیا اور ایک مسئلہ بہن کر رہا ہے حصول کے حوالے سے ان الخمر قدھر رمت شراب حرام قرار دے دی گئی ہے حضرت ابو طالح نے کہا انس اٹھو سراہیاں لے جا کر کے باہر گلی میں پھیک دو اڑیل دو ان کو سرائیوں کے اندر جو شراب تھی گلاسوں کے اندر جو شراب تھی اُڑیل دیا گیا فہرکتو ہا میں نے اڑیل دیا دیکھئے رسول جو تمہیں دے اسے لے لو یہ تم معلوم ہوا اور جس چیز سے روکیں اسے رک جاؤ ان الخمر تدھر روت فقارابو طالحتا قن یا انس فہریقہ فہرکتو ایہ وما نہاکمانو پنتہو کی تفسیر رسول جو تمہیں دے اسے لے لو جس چیز سے روکیں تو اب اس حدیث کی طرف آئیے اس نے کہا کہ جو آپ بول رہے ہیں وہ میں نے دیکھا نہیں قرآن میں بتائیں آج تو عورتوں کو فیشن سے اور کچن سے پورتت نہیں یہ عورت ایک مسئلہ سنتی ہے اس کو چیک کرنے کے لئے پورا قرآن دیکھ ڈال نہیں یہ ماحول ہونا چاہیے ہزارے گھروں کا ہماری عورتیں اس طرح قرآن حکم کی دلاوت کریں یہاں تو پابندی لگا دی گئی ہے ابھی شیخ عبدالطواب نے کہا نہیں کہ بھئی یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ قرآن حکم کو سمجھنے کے لئے پتہ نہیں کسے علوم کی ضرورت چودہ علوم کی ضرورت جی اب یہ دیکھئے یہ عورت سی وی ساتھی ہے اور یہ حضرت اپس اللہ میں مسئلہ سے بحث کر رہی ہے کہ میں اس مسئلے کو چٹ کرنے کے لئے پورا قرآن دیکھ رہی ہوں لیکن کہا کسی کے اندر تو ہے کہا یہ ہے یہ ہے کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر حدیث صحیح آ جائے تو مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ فضیلت میں اور تلاوت میں قرآن حدیث سے مقدر ہے مگر حدیث صحیح اس تلوات میں قرآن حکیم کے برابر ہے اس لئے کہ بات بات ہماری اور آپ کی نہیں ہے بات شریعت کی ہے بات آخرت کی ہے بات جنت اور دوزق کی ہے اور جنت اور دوزق کا معاملہ دیبند ہے قرآن اور حدیث کے روح پر اور میں یہی بات بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو نبی کو ملا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ امت کو دے کر گئے ملا کیا تھا کتاب اور سنت اور یہی دونوں چیزیں آپ دے کر گئے دلیل دلیل یہ حدیث افاق دو روح پر سکتے ہیں روح الحاکم فی المستدرک بھی کتاب اللہ علیہ وسلم حضرت امام حاکم رحمہ اللہ اس حدیث کا قائصہ ہی مستدرک کتاب العلم کے اندلائے رابی جیسے کہ معلوم ہوا حضرت ابو حریر حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا بے شک میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں ان دونوں کے بعد تم کبھی گمران ہیں وہ دو چیزیں چھوڑ دی ہیں اب معاملہ رہا اجتہاد کا اور اجما کا ان دونوں کو بھی مانتے ہیں لیکن یہ اجتہاد اور اجما یہ تابع ہے کتاب و سنت کے کیوں کہہ سکتے ہیں آپ چار چار آپ کیوں کہہ سکتے ہیں کیا کیسے کہہ سکتے ہیں کتاب و سنت ایک ساتھ پہلے قرآن بعد میں حضرت ہے کہہ سا نہیں کہہ سکتے ہیں دونوں ایک ساتھ یہ لوگ کہتے ہیں کسی مسئلے کو دیکھنے کے لئے پہلے قرآن دیکھا جائے نہیں نہیں غلط ہے یہ قرآن حضرت دونوں کو دونوں نے دیکھا جائے ایک ساتھ دیکھا ہے مِسْ لَهُ مَاہُ جب ساتھ بھی اور مسئلیت بھی ہے پھر اس کے بعد اس کے بعد اس کے مطلب اس حدیث کہیں جا رہے ہیں نکتہ سمجھ میں آیا مِسْ لَهُ مَاہُ اسی کے ساتھ اسی کا مسئل ہے تو آگے پیسے مطلب جا جب ساتھ ہے تو اولا یہ تفرق ہے فرق کسی کو مانگ کو بولتے ہیں مانگ فرق مانے مانگ یعنی کوئی چیز ملی ہوئی ہو اور یہ بال ملے ہوئے ہیں پسل بیچ سے اس کو ایک لکیر نکال دی جائے کچھ بال ادھر ہو جائے کچھ بال ادھر ہو جائے تو کہتے ہیں یہ مانگ نکل دی اور ابھی میں اسی کو فرق بولتے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں ملے ہوئے فرق ہوئی نہیں سکتا جب تک کہ یہ دونوں میرے اوپر میرے پاس حوز کے اوپر نہ آ جائے قرآن و حدیث دونوں کا احساد اعتبار ہے یہ نہیں کہ پہلے قرآن میں دیکھو بات بہت حدیث میں دیکھو نہیں احساد دیکھو قرآن و حدیث مِسْ لَهُ مَا هُوَ ہے تو وَلَنْ يَتَفْرَقَحَتَّا يَرِدَا عَلَيَا الْحَوُدْ یہ دونوں حوز کے اوپر نہ آ جائیں غور کیا آپ نے کہیں حوز کے اوپر یہ دونوں آ جائیں اس کا مطلب پانی جب ملے گا جب یہ دونوں چیز آپ لے کر گئے ہیں مالا پانی وانی نہیں ملتا اوپر نہیں سمجھا چھپچا بیٹے ہوئے اتنا بہترین استقلال ہے چھپچا بیٹے ہوئے بتائیے میدانِ محشر میں گرمی ہوگی کیسے سردی ہوگی بہت تھنڈی ہوگی یہ گرمی ایسی ہوگی حالت خراب ہو جائے گی بہت گرمی ہوگی آدمی اپنے اپنے عمل کے اعتوار سے جیدہ کی حدیث علم بھی وہ میرا موضوع نہیں ہے اپنے اپنے عمل کے اعتوار سے آدمی پسینے میں ڈوبا ہوگا کوئی ٹکھنے تاک کوئی بھٹنے تاک کوئی کمار تاک کوئی سینے تاک کوئی گردن تاک کوئی اس میں دوبرا ہوگی پھر گرمی ہوگی اچھا یہ بولو گرمی جب زیادہ ہو تو کتنی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے تو آدمی کو سکون مل جائے دو ہی چیزوں کی ایک پانی مل جائے دوسرے ایسی مل جائے ہے نا ارے بھئی ایسی مل جائے پھر سایا مل جائے تو گرمی سے پناہ مل گئی اور گرمی کے مجھے سے پیاس رکھتی ہے پانی مل جائے دو ہی چیزیں سایا مل جائے اور پانی مل جائے سایا کہاں ہوگا لا الہ الا اللہ کے پاس اور پانی کہا ہوگا محمد رسول اللہ سایہ کہا لا ہے چلو وہ حدیث پڑھ دیتا ہوں حدیث اس طرح وعنی بی حریر رضی اللہ تعالیٰ عنو عنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قول سبعتن یزلهم اللہ فی زلہی وما نظل اللہ زلہ اللہ زلہ الامام العادن شمالہماتن فکو یمینون ورجل ذکر اللہ خالی حضرت امام مسلم حضرت عبو حریر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاعت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میدان محشر میں سات آدمیوں کو اپنے سائے میں جگہ دے گا جبکی اس کے سائے کے علامے کوئی سائے نہیں ہوئے لوگ کہتے ہیں عرش کا سائے میں کہتا ہوں اللہ کا سائے مال لے جائے تو کیا آدمی اگر اس کے ہاتھ ہے ہے ہاتھ ہے کیسا ہے معلوم نہیں پیر ہے جہنم کو بھر رکھے گا جانم بھرے گی پیر ہے یہاں کئی سا آئے پیر معلوم نہیں وہ اترتا ہے چڑھتا ہے بولے ہاں چڑھتا ہے یہ اترتا ہے یہ بتا دوں اب آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ جب اترتا ہوگا تب تو ارش پر مستوی ارش خالی ہو جاتا ہوگا اس لیے کہ پیٹ کے بچے کو معلوم نہیں کہ باہر دنیا میں کیا کیا چیزیں ہیں ایسے ہی ہم نے ایک کریقے کا چڑھنا دیکھا ہے کیسے یہاں کھڑے ہوئے ہیں آپ اور آپ یوں نیچے اتر گئے ہیں چڑھنا ہوا تو آپ نے اسی طریقے کا اوپر قدم رکھا آپ نے اسی طریقے کا چڑھنا دیکھا اس کے علاوہ کوئی چڑھنا نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے کوئی اور چڑھنا اور اترنا ہو جو چڑھنا اترنا ہماری سمجھ باس ہو وہی چڑھنا اور اترنا ہے جس کی تعاویر نہیں کیا سکتی ہم اللہ کی تمام صفات کو بلا تعاویر بلا تحریر اور بلا تشبیح مانتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالی نے اشارت فرمایا لئی سے کمیس لیش ہے وہو سمیم وصیر سمات ثابت بسارت ثابت کان ثابت آنک ثابت ہات ثابت پیر ثابت ساری چیزیں ثابت لیکن لئی سے کمیس لیش ہے کیسے آئے معلوم نہیں اس لیت نہیں لئی سے کمیس لیش ہے چڑھتا ہے کیسے معلوم نہیں اترتا ہے اترتا ہے کیسے معلوم نہیں اترتا ہے کیا عرش خالی ہوتا ہے نا پتہ نہیں کہتے ہیں اترتا ہے الرحمان رحمان عرش کے اوپر مستمیل ہے ہمارا قیدہ تو گرمی ہو تو دو چیزوں کی ضرورت پانی کی اور سائی کی سائیہ کہاں لا الہ الا اللہ کے پاس اور پانی کہاں انہا تو انہا اکل کسر حوض کسر حوض کسر حمد میرے پاس آجائیں حوض کسر پر آپ ہوں گے اس حدیث سے پاک سما اس حدیث کو پھر سے دورا لیتے ہیں اللہ کا سائیہ ملوں گا ساتھ ہمارے اللہ کتا اللہ کی تشریف سائیہ چکے کون کون وہ ساتھ آجی تشریف کی ضرورت نہیں ملوں ہے انصاف کرنے والا پنچ ساتھ کرنے والا آفیسر یا اسی طریقے سے نوجوانی میں عبادت کرنے والا نوجوان تو کیا بڑھوں کی عبادت کی کوئی اہمیت نہیں اللہ کی رضی نہیں نہیں ہے اللہ سفید بالوں کی بڑی قدر کرتا ہے بڑی قدر کرتا ہے سفید بالوں کی بڑی قدر کرتا ہے جی لیکن نوجوانوں کا معاملہ دوسرا ہے اب دیکھو نوجوانوں کے لیے وہ جو موسم ہے جوانی کا جونی لین نے بہت چاہتا ہے جونی لین نے بہت چاہتا ہے کیا کہا حکم کاسی ہے کہ ماسی میں رکھا جائے ہمیں شیخ انہوں سے حکم کاسی ہے کہ ماسی میں رکھا جائے ہمیں موسمیں رفتا رہے عمرے رامہ کا موسم ہم نے کہیں پڑھا تھا وہ ایک چندہ مامہ کر کے انگریزی میں آتا تھا ایک میکزین آتا تھا تو اس کو ہم شروع میں پڑھتے تھے انگریزی ڈیولپ کرنے کی تو اس کے اندر ایک آتا تھا ٹائم کیپسول تو اس میں ایک تصور دیا رہتا تھا کہ آج میں اس کیپسول میں بیٹھ کر کے ماں بھی بچلا جاتا تھا پاسٹ میں اب ظاہی رہی کہ پاسٹ میں چلا گیا تو یہ عمرے رامہ کا جو موسم ہے تو کیسا رہے موسمیں رفتا رہے عمرے رامہ کیا خیال ہے اتنا لطیف خیال ہے کہ بٹا نہیں چکتا اس کو بولنے کا انگریزی یہ جگہ کہا اس نے پیار بہے اس نے تنہائی کا کہا کہ یہ سارا شہر دشتِ حجومِ بے نیازی ہے یہ سارا شہر ایک دشتِ حجومِ بے نیازی ہے یہاں کا شور ہے ویران میرا جی نہیں لگتا کیسا اس سوال جدہ انتو شور اور ویران ہوں ہیں یہاں کا شور ہے ویران میرا جی نہیں لگتا کبھی کبھی لوگ اپنے تنہا ہو جاتے کہ میرے ہی شہر میں میرے محلے میں میرے گھر میں بلالو تم مجھے مہمان میرا جی نہیں لگتا ہوتا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ نوجوانوں کا جو ایک موسم ہوتا ہے جوانی کا تو یہ جوانی انہیں اللہ کی عبادت کی طرف مائل نہیں کرے ایسے میں اگر کوئی نوجوان اللہ کی طرف مائل ہو جائے ایک لسٹ بناو کہ ہم اللہ کے لیے اپنی قوم کے لیے دیش کے لیے کتنا وقت آپ لگا رہے ہیں خاص طور سے دین کے لیے آپ کتنا وقت لگا رہے ہیں چوبیس گھنٹے میں نوجوان مہا سبت رہے ہیں ایسے حساب کرے ہیں اپنے وقت لگا رہے ہیں ایک عورت بلا رہی ہے دنہا کے لیے وہ کہہ دیتا ہے انہی خاف اللہ یہ انہی خاف اللہ کا نکتہ میں تو کہتا ہوں کہ اس سوال کا جواب ہے جس سوال کو لے کر کے پورا دیش پریشان ہے اللہ کا خوف ہر آدمی کے دی میں اللہ کا خوف و سوچ آٹومیٹکلی بدل جائے ہیں کہا حدیث و سوال کہا دین اللہ کے رسول نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے کتنا تیارہ دین دیا ہے سماج کے لیے اور اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ دنیا کی ساری یونیورس سٹیز مل کر کے اگر ایک صحابی جیسے انسان بنا چاہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لاکھ سے زیادہ صحابی کرام تیار فرمائے اور ہر ایک اپنی جگہ ایک ہیرو وہ مجد ہے نباوی نرسری یا ہیرو لوگوں کی نرسری لوگ ایک ہیرو نہیں بنا پاتے یہاں اس ٹوٹی پوٹی مجد سے لاکھ سے زیادہ ہیرو نکلے نرسری اور ہیرو ہیرو لوگوں کی نرسری بتایا گیا ہے خوف خداوندی کیسے نہیں چاہیے اللہ یہ ہے سوچ بدلنے کا زاویہ اور سوچ بدلنے کی بنیاد کہ عورت بلائے بناہ کے لئے خورصورت بھی ہو مال والی بھی ہو لیکن وہ کہتے ہیں میں یہ کام نہیں کر سکتا اس لئے کہ میں اللہ سے درتا ہوں بنیاد بتائی گئی یہ ہے سوچ بدلے گی وہ پیلا ہی بنیاد کر صحیح خواب ہوا اور آخری چیز چھتی چیز کہ آدمی صدقہ دے داہنے ہاتھ سے تو بائے ہاتھ کو پتا نہ چلے آدمی کسی غریب کو تچاروں طرف دیکھتا ہے کہ لوگ دیکھ رہے گئے ہیں کہ میں نے تھٹا جھوٹا دیکھتا کہ ہاتھ انتائی کی قبر پر لاکھ ماتی تو آدمی داہنے ہاتھ سے بائے ہاتھ کو خبر نہ لگے اور آخری کہ تنہائی میں آدمی ہو اور اسے اللہ یاد آجائے اور اس کی آنکھوں سے آنسوں نکھل سڑے آزار کی جائے گی کہ اسے ساتھ قسم کے لوگ اس سائے میں آجائے ہیں گرمی سے بچنے کے لئے تو گویا گرمی میں دو چیزوں کی ضرورت سائے کی اور پانی کی میدان محشر میں بہت گرمی ہو گئی ہے اسی گرمی کا آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا وہاں سائے بھی ہوگا اور پانی بھی ہوگا دونوں چیزیں مل جائیں تو آدمی میدان محشر کی پریشانی سے نجات پا جائے سائے کہاں کی گرمی سے بچے لا الہ الا اللہ کے پاس پانی کہاں حتی یہ رضا علی الحوض محمد الرسول اللہ کے پاس یہ دونوں کافی ہیں کلمہ تو ہم نے پڑھا ہے بگیا ہم کو معلوم نہیں کون کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سایہ ایک جگہ پانی ایک جگہ سایہ لا الہ الا اللہ کے پاس پانی محمد الرسول اللہ کے پاس اب ہر بات میں ہمیں اتبا کرنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فالو کرنا ہے آپ کے طریقے کے اوپر چلنا ہے اور کہتے ہیں کہ حدیث کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوتا ہے قرآن کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوتا ہے یہ تو الٹی بات نہیں ہے میں کہتا ہوں خلافت کے مسئلے سے زیادہ اہم مسئلہ کون سے تھا تلواریں نکل جاتی اور بہت بڑا انتشار پیدا ہو جاتا تھا دو امیر کی باتیں ویسے بھی ہو رہی تھی دو امیر کی بات ہو رہی تھی لیکن حدیث نے اس مسئلے کو حل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناش مبارک رکھی ہوئی ہے یہ عجیب اتفاق ہے کہ پیر کے دن آپ پیدا ہوئے پیر کے دن آپ نے ہجرت فرمائی پیر کے دن قرآن اترنا شروع ہوا اور پیر کے دن آپ نے انتخاب ہوا دن پورا گزر گیا رات پوری گزر گئی منگل کا دن بھی گزر گیا بودھ کی رات آگئی تقریباً پتیس گھنٹے تک پتیس گھنٹے سے زیادہ آپ موجود ہیں نمازیں ہو رہی ہیں نماز کون پڑھا رہے ہیں صحابہ پڑھا رہے ہیں صحابہ پڑھا رہے ہیں تو مسئلہ کیسے حل ہوا کہ اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین نہیں عمل میں آئے گی جد تک کہ خلافت کا مسئلہ نہ ہر ہو جائے اب ایک مسئلہ نکالا گیا کیا مسئلہ تھا اور حل کیسے ہوا آئیے گا حدیث پاک دیکھتے ہیں حدیث حدیث اس طرح وعن عبداللہ بن مسعود نزی اللہ تعالیٰ نے قال لما قبضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت الانصار منا امیر و منکم امیر فأتاہم عمر فقال عَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ عَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَدْ عَمَرَا بَا بَكْرٍ قَدْ عَمَرَا بَا بَكْرٍ عَنْ يُسَلِّيَ بِالنَّا فَأَيُّكُمْ تَقِيبُ نَفْسُهُ عَنْ يَتَقَدَّمَا بَا بَكْرٍ قَدْ عَوْزُ بِاللَّهِ اِنَّا تَقَدَّمَا بَا بَكْرٍ رَاحُ النَّسْئِ فِي كِتَابِ الْإِمَامَا حضرت امامِ الْإِلَسَئِ رحمہ اللَّهِ اس حدیث کا کوئی سے کتاب اُلِمَامَد کے اندل آئے رابی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت عبداللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال ہو گیا ابھی آپ کی ناشت مبارک اٹری ہوئی ابھی ترجفین نہیں کی گئی ہے حضرت عمر آئے کہاں کیا بھئی مسئلہ حد ہوا کہاں کہ ہاں حلو گیا مسئلہ انسار نے کہا کہاں کیا ایک انسار میں ایک امیر ہو جائے محاجر میں کہا اقالات الانسار مننہ امیر امیر ہم میں سے ایک امیر ہو جائے ایک امیر آپ میں سے مسئلے کا حل ہو کہاں کی دو امیر کو ہوتے ہی نہیں ہیں ایک نیام میں دو تنوار کیسے تو کہا کہ آپ ہی اس مسئلے کا حل بتائیے کہا کہ اس مسئلے کا حل میں بتاتا ہوں یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں نماز جیسی عبادت کے لیے امامت کے لیے اپنی زندگی میں کس کو بڑھایا کہا کہ حضرت ابوبکر کو کہا کہ جب حضرت ابوبکر کو آپ نے اپنی زندگی میں امامت کے لیے بڑھا دیا سب سے بڑی عبادت عقید توحید کے بعد بڑھا دیا آگے فَعَيُّكُمْ تَطِیبُ نَفْسُهُ اَنْ يَتَقَدْمَ عَبَا بَكْرِ تو تم میں سے کس کو یہ اچھا لگے گا کہ وہ ابوبکر سے آگے بڑھے یہ حدیث آگے آگئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی زندگی میں امامت کے لیے آگے بڑھایا یہ حدیث ملی تمام لوگوں نے کہا نعوذ باللہ ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں کہ ہم ابوبکر سے آگے بڑھے مسئلہ حل ہو گیا تو گویا کہ مسئلے اگر پیدا ہوں تو وہ حدیث ہی کی روشنی میں حل کیے جاتے تھے اور صحابے کرام کا طریق تھا کہ کوئی مسئلہ آتا تو اسے قرآن و سنت سے تلاش کرتے اور قرآن و سنت سے تلاش کرنے کے بعد مسئلے کو فیصل کر دیا جاتا ہے یہاں دیکھیں اتنا بڑا مسئلہ ہے اس حدیث پاک کی روشنی میں اس کو حل کیا گیا اور یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ اتبا کے تعلق سے صحابے کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بہت ہی سیریس رہتے تھے ذرا ان کے سیریس ان کی سنجیدگی کا اور حدیث کے تعلق سے انتہائی سنجیدہ ہونے کی ایک مثال میں یہ حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں آپ اس کے تناظر میں دیکھئے کہ کتنے حساس تھے صحابے کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اتباہ رسول کے طالق سے حدیث وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِمْ مُغَفَّلِ رضی اللہ تعالیٰ اَنَّهُ رَآَ رَعَى رَجُلَي يَخْذِف فَقَالَ لَهُ لَا تَخْذِف فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَسَلَّمَ نَهَا عَنِ الْخَذْفِ او کَانَ يَتْرَهُ الْخَذْفَ فَقَالَ لَهُ وَقَالَ اِنَّهُ لَا يُصَادُ بِهِ صَيْدٌ وَلَا يُمْتَى بِهِ عَدُوبٌ وَلَاكِنَّهَا قَدْ تَكْسِرُ السِّنَّ وَتَفْقَءُ الْأَيْنَ ثُمَّ رَآهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَخْذِف فَقَالَ لَهُ حَدِّسُكَ الرَّسُولِ اللَّهِ صَيَلَّهُ وَلَا يَسَلَّمَ آنَهُ نَعَا عَدِلْخَذْفِ اَوْقَرِهَ الْخَذْفَ وَاَنْتَ تَخْذِفْ لَا اُكَلِّبُكَ كَدَا وَكَدَا رَوَهُ عَبُودَعُود فِي کتاب الْأَدَب حضرتِ عبداللہ اتنے مغفل یہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ کنکریہ پھیک رہا ہے جیسے راستے میں کھڑے ہو کر لڑکے پتنگ اڑاتے رہتے ہیں یا وہ پستر پھیکتے رہتے ہیں یا بال کھیلتے رہتے ہیں راستے میں کسی کو بھی تقلی پہنچ سکتی ہے یہ آدمی کنکریہ پلا وجہ پھیک رہا تھا حضرتِ عبداللہ مغفل نے کہا کہ کنکریہ مکھتے لا تخذف کیوں؟ انہوں نے رسول کا حوالہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریہ بلا وجہ پھیکنے سے منع کیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ اس سے شکار تو کیا نہیں جا سکتا اور اس سے دشمن کو تو تقلیب نہیں پہنچائی جا سکتی ہاں ایک نقصان ہو سکتا ہے کسی کا داٹ ٹوٹ سکتا ہے یا کسی کی آنٹ پھوٹ سکتی ہے ولیکن آپ کا تقصر اس سے نہ وطف کو لائن یہ خامخواہ پتھر پھیکنے سے کسی کی آنٹ پھوٹ سکتی ہے کسی کا داٹ پھوٹ سکتا ہے تو مت پھینک اس آدمی نے چپ چاپ سن لیا آپ نے پھر دیکھا کہ وہ آدمی اسی طریقے سے پھیک رہا ہے کنکریہ تو مرہا ہوا بعض اپنے کے آپ نے فرمایا اللہ کے بندے میں نے تجھ کو منع کیا تھا اور حدیث سنائی تھی کہ اس طریقے کی کنکریہ بلا وجہ نہ پھیک اور میں حدیث رسول بیان کر رہا ہوں وہ حدیثوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث رسول بیان کر رہا ہوں کہ آپ نے بلا وجہ پتھر پھیکنے سے منع کیا ہے اور وہ انتا تخذک اور تو میرے منع کرنے کے بعد حدیث سننے کے بعد پھر وہ ایسی حرکتیں کر رہا ہے لا اکلیبو کدب کدب میں اس سے جا بات نہیں کرتا دیکھئے اتباع کے تعلق سے سنت کے تعلق سے حدیث کے تعلق سے صحابے کرام کس پدر سنجیدہ اور سیریس ہوا کرتے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ لوگوں کو معاملہ تو بڑا عجیب و غریب تھا آئیے الابانت القدرہ میں ابن بکتہ نے جو روایت مطلب کی ہے آئیے میں آپ کے سامنے پیش کر دوں جس سے حقیقت اتباع کھل کر کے ہمارے سامنے آجائے حدیث حدیث اس طرح وعن ابن شہاب قال اخبرنی حروت ابن زبیلی ان آئیشت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قانت انہا با بکر قال لست تارک شیئا قانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعمل به اللہ عملت به وانی لاخشا ان ترکت شیئا من امری نزیخ قال الشیئا هذا يا اخوانی الصدیق الأكبر یتخبف علا نفسی الزیق انہو خالف شئی من امری نبیه فما دعا عسا ان یکون من زمان اضحاء اہلو یستحفیون بنبیه وبعوامره ویتباہون بمخالفته ویتباہون بمخالفته ویسخرون بسنته نسخل اللہ قسمتا من الزلل ونجاتا من سوئی العمل رواہ ابن البتہ فی الابانت الكبرہ یہ ایک صفحے کے اندر پوری روایت کی ابن البتہ کی میں نے پیش کر دیا الابانت الكبرہ کی حضرت عروہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے والد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے تھے کہ میں کسی ایسی چیز کو چھوڑنے والا نہیں جس کو میرے نبی کرتے رہے ہوں اور مجھے یہ در ہے کہ میرے نبی وہ کام کرتے رہے ہوں وہ عمل کرتے رہے ہوں خوڑ تو تو کہیں گمراہ نہ ہو جاؤں یہ کول نقل کرنے کے بعد شیخ فرماتے ہیں کہ دیکھو اے میرے بھائیو یہ صدیق اکبر ہیں یہ اپنے اوپر بھٹک جانے سے در رہے ہیں کہ میں بھٹک نہ جاؤں اگر نبی کے کسی معاملے کی کسی سنت کی مخالفت ہو گئی تو یہ اپنے اوپر گمراہی کا خوف کر رہے ہیں اور کیا ہوگا اس زمانے کا جس زمانے کے لوگ اپنے نبی کا مضاق کرائیں گے وہ بے اوامے نہیں آپ کے احکام کا مضاق کرائیں گے اور یہی نہیں بلکہ آپ کی مخالفت پر پخر کریں گے جیسے آج ہے آمین کا مسئلہ آیا تو ایک صاحب تو آمین کے مسئلے کے بارے میں بتا رہے تھے کہ پیچھے سے کسی نے آمین کہا تو بازو والا کہہ رہا تھامو زمین ایسا بل رہا ہے یہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے پر فخر کریں گے آپ کی سنتوں کا مضاق اُڑائیں گے ہم اللہ سے سوال کرتے کہ ہمیں گمرئی سے فیصلنے سے بچائے اور برے انجام سے ہمیں نجات دے یہ عدید ہے اب دیکھیں حضرت صدیق اکبر ڈر رہے ہیں زلالت سے گمرئی سے کہیں میں گمرانہ ہو جاؤں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسے سنت کو میں ترک کر دوں تو یہ ہے اتباہ کی اہمیت اب جس تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو کتنی بے دردی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عوامر کو دھکرا دیا جاتا ہے پچل دیا جاتا ہے نماز ہی کی ایک مثال لے لیجئے چلیے پہلے وہ حدیث پڑھتے ہیں اس کے بعد دو تین حدیثوں کے آئینے میں ہم دکھا دیتے ہیں کیسے طریقے سے ملعہ کُڑایا جاتا ہے حدیث حدیث اس طرح وعن ابی قلابت حدثنا ابو سلیمان مالک ابن الحویر سی قال قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلو کما رأیتمونی غصلی فائذا حضرت الصلاة فلیوزل لکم اہدکم ولی امکم اکبرکم رباہ البحقی سنن الكبرہ فی کتاب صلاح حضرت امام بحقی رحمہ اللہ سنن الكبرہ اب ہے حقیق اندر یہ روایت اس طریقے سے آئے رابی حضرت مالک ابن حویرس ہے حضرت مالک ابن حویرس فرما رہے ہیں کہ ہم سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم لوگ اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو اچھا اس کا مطلب نماز کا طریقہ وہی ہوگا جو نبی نے بتایا ہر معاملے میں خاص طور سے توحید کے بعد تو نماز ہی کا معاملہ ہے اس سلسلے میں تو اکتباع کے اندر کسی قسم کی کوئی کوئی اتائی نہیں ہوئی چاہیے اور اسی طریقے کی نماز ہماری ہوگی جیسا کہ ہم نے نبی کو پڑھتے ہوئے دیکھا نماز شروع ہوتے ہی مخالفتیں شروع ہو جاتی ہیں مدلہ دیکھئے اور کہا جاتا ہے کہ ہم صحابہ اکرام کو ماننے والے ہیں ہم صحابہ اکرام کی مخالفت نہیں کرتے ہیں ذرا ایک حدیث پاک دیکھئے کھڑے ہوتے ہی کھڑے ہونے ابھی نماز شروع نہیں ہوئی کھڑے بھی صفبندی ہوئی ہے تو دیکھئے مخالفت شروع حدیث دیکھتے ہیں حضرت امام بخاری نے احمد اللہ اس حدیث پاکو ایسا ہی کتاب الازان کے اندرلہ ہے راوی جیسا کہ معلوم وہ حضرت امام ابن مالک ہے حضرت امام فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد سرمایا تم لوگ اپنی صفوں کو درست رکھو اس لیے کہ میں اپنے سر کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں تو اس حکم کے بعد کہ اپنے صفوں کو درست رکھو کیا کرتے تھے ہم میں سے ہر ایک انتمام صحابے کرام وہ کہنا ہم میں سے ہر ایک کیا کرتا تھا جلزکو من کبو بے من کبے صاحبی اپنے کندے کو اپنے بھائی کے کندے سے چمٹ ملا لینا نہیں لزکا کا مطلب سمجھتے اور وہاں گیا تو ایک صاحب کو چوٹ لگی ہوئی تھی اس کے اوپر پٹی دے دوں تاکہ میں چپکا دوں اس کے اوپر تو پٹی دیا تو اس کے اوپر لکھا ہو تا اللہ ذکا چپکا دیا گیا تو چھوٹے نا یہ یعنی اس طرف نے کندے دوں یہاں تو کہتے ہو کہیں کوئی گندہ گندے لوگ بولتے ہیں فیوی کھول دے چپکا لو کوئی چیز ہو دیا فیوی کھول دے چپکا نے کی پاس یہاں کہا جا رہا ہے لگزکا لگزکا کا مطلب چپکا لے نا چھوٹے پٹی کے مانے میں چپکا لو وہی لگزیاں دیئے وہ کہانا اہدنا یلسی کو چپکا لیتا تھا اپنے کندے کو اپنے بھائی کے کندے سے اور چپکا لیتا تھا اپنے پیر کو اپنے بھائی کے پیر کے ساتھ قدم سے قدم کو چپکا ملزا عربی پڑھئیے لگزکا کا مطلب پٹی چپکا دیا جائے چھوٹے نا اس طرح مطراب سہولی چاہیے سب کندے سے کندہ ملا دیا جائے اور پیر سے قدم سے قدم ملا دیا پیر ملا دیا بھاگنی لگتا ہے یہی سے شروع ہو جائے اور یہی نہیں کہ ابھی فرض نماز شروع ہو گئی ہے سنت چالوں ایک آدمی دیکھ رہا ہے کہ فرض نماز گری ہو گئی فرض نماز ہو رہی ہے حال تک کہ ایک رکعت بھی ہو گئی ہے آ کرنکے سنت پڑھنے لگتا ہے ذرا ایک حدیث پاک دیکھئے حدیث 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 باردل این ابباس نزی اللہ تعالیٰ نماز اقیمت صلاة الصبح فقام رجل یصل رتا تین فجذب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیسو بی فقال عدو صلی صبح رباو احمد مسرد حضرت امام احمد محمد رحمہ اللہ مسرد احمد کے دریت بات لائیں راوی حضرت عبدالعبن ابباس حضرت عبدالعبن ابباس فرماتے ہیں کہ صبح کی نماز کے لئے اقامت سہدی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے کے اندر اقامت کی آواز سم رہے اور آپ اپنے حجرے سے نکل رہے ہیں دیکھا کہ اقامت ختم ہو جانے کے بعد ایک آدمی آیا ہے اور جلدی سے اس نے سنت پڑھنی شروع کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کان میں آپ نے کچھ کہا کان میں کچھ کہا ایک دوسری روایت کے اندر کان میں کچھ کہا اس کا چہہ پیلا پڑھ رہا ہے جب نماز فتح مولی تو نبی کرن صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے اپنے حجرے کے اندر صحابہ کرام نے اس کو گہ دیا اس شخص کو کہا کہ نبی نے تیرے کان میں کیا کہا ہے تمہیں بول ہی نہیں با رہا ہے چہرہ پیلا پڑھ رہا ہے کہا کہ اللہ کے بندے بتا نبی نے تس سے کہا کہا نبی یہ کہہ کر کے کہا ہے کہ فجر کی جو فرض نماز ہے میرے اوپر دو رکھات پڑھ رہی ہے تیرے اوپر چار رکھات پڑھ رہی ہے بخال کیا تو سبح کی فرض نماز چار رکھات پڑھ رہا ہے دیکھیں کتنی بڑی وعید ہیں تو مغالبت یہی سے شروع ہے مغالبت یہی سے شروع ہے اور بڑی بے دردی کے ساتھ تعویل بھی کی جاتی ہے بڑی بے دردی کے ساتھ سنتوں کو چھوڑ بھی دیا جاتی ہے اور ایک چیز اور جو بہت اہم ہے امام کی پیچھے سور فاتح پڑھنے والی بات وہ تو اتنی صاف روایت ہے تو اس کا انکار نہیں پڑھ دیتا ہوں گا کہ نماز ہوتی ہی نہیں ہے دلیل یہ حدیث پر بات قبادت ابنی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان فسکولت علیہ القیرہ حضرت امام ترمیلی رحمہ اللہ انہی الفاظ کے ساتھ یہ روایت کتاب السلام کے اندلہ ہے یہ روایت بھی ترمیزی میں موجود ہے حضرت اعبادے میں سامت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی اور پیچھے صحابے کے آپ پڑھ رہے ہیں قیرات کرنا مشکل ہو گیا آپ کے اوپر جب آپ نے سلام پیرا تو کہا فرمایا ایسا لگتا ہے مجھے کہ تم لوگ اپنے امام کے پیچھے پڑھتے ہو انی آراکم تکراؤنا وارا امامکو میرا خیال امام کے پیچھے پڑھتے ہو رابی کہتے ہیں قلنا یا رسول اللہ ہاں اللہ رسول اللہ پڑھتے ہیں سوائے سورے باتی آگے کچھ نہ پڑھو اس لیے کی مطلب سورے باتی آگے پڑھیں نماز نہیں ہوتی اب دیکھئے سام بات کہہ دی گئی اب اس کے اوپر آسانی سے عمل کیا جا سکتا تھا بجائے اس کے کی کوئی تعویل کی جائے بجائے اس کے کی حدیث کا انکار کیا جائے تو میں یہ کہہ رہا تھا ابتباع کا مطلب یہ ہے کہ چاہے وہ عقیدہ ہو چاہے عمل ہو چاہے معاشرے کا کوئی مسئلہ ہو سماعت کا کوئی مسئلہ ہو ہمیں ابتباع اے نبی کو پیشے نظر رکھنا چاہیے ملوز رکھنا چاہیے یہ ابتباع رسول کے اوپر چند بکھری ہوئی باتیں تھیں جو آپ کے سامنے پیش کری رہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ توفیقاتا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين یہ تھے فضیلت الشیخ جلال الدین کاسمی حفظہ اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی شیخ کی عمر میں اسٹمینا میں بولنے کی صلاحیت میں دن دگنی راج چاہنی ترقی انعیت فرمائے شیخ کی عمر میں بڑھ کر دے شیخ کے مال و مطا میں شیخ کی عزت میں بڑھ کر دے تاکہ وہ ہمیں اسی طریقے سے مستفید کرتے رہیں اب بلا کسی تاخیر کے میں سوال و جواب کی نششت شروع کرنے جا رہا ہوں ہمارے پاس کچھ سوالات آئے ہیں ان سوالات کے جوابات ہمارے مقرر فضیلت الشیخ رضا اللہ عبدالکریم مدنی حفظہ اللہ اور شیخ جلال الدین کا محفظہ اللہ دیں گے